اسلام علیکم فرینڈس ویلکم بیک ٹو شیرلز کچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمکین دلیا جس کو ہم بیف کے میٹ میں بنائیں گے آپ اس کو چکن اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں یہ عرب کی سپیشل ڈش ہے جو کہ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے رمضان کے ٹائم پر اور اس کو کھانے سے طاقت بہت آتی ہے اور پورے دن کی روزے کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ساڑھ سات سو گرام بیف کا میٹے لیا ہے یہ چھوٹی بوٹی ہم نے لیا ہے اب ہم کوکر چڑھا دیں گے اور اس میں ہم نے ہانڈڈ ایمیل آئل گرم کر لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاس کو ہم فرائے کریں گے تو ہم نے دیکھئے اس میں پیاس ڈال دی ہے اور اس کو چلاتے ہوئے ہمیں فرائے کر لینا ہے تو بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں کریں گے نہیں تو ہمارا دلیا کالا پڑ جائے گا ہمیں اس کو ہلکا لائٹ گولڈن کرنا ہے تو دیکھئے اس کو چلاتے ہوئے ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے اس کا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے بس اتنا ہی ہمیں اس کو فرائے کرنا تھا میٹ ڈال دیں گے سارا میٹ ڈالنے کے بعد اس کو چلاتے ہوئے ہم چار سے پاس منٹ کے لیے بھون لیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ یہ آف وائٹ نہ ہو جائے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے دیکھئے اس کا کلر آف وائٹ ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں آدھرال پلیسون کا پیسٹ ڈالیں گے جو کہ ہم نے دو ٹیبل سپون لیا تھا اور ڈال کر اچھے سی مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد کچھ پاوڈر مسالی ملائیں گے ہم اس میں اس میں ہم نے تین ٹیسپون مرچ لے لی ہے ایک ٹیسپون حلدی دو ٹیسپون دھنیا دو ٹیسپون بھونہ جیرہ پاوڈر دو ٹیسپون گرم مسالہ اور تین ٹیسپون نمک سارا ہم ڈال دیں گے اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو بہت ہی اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہم اس کو بھون لیں گے اب ہم اس میں ایک تیج پتہ ایک ڈال چینی اور ایک بڑی لائچی ڈال دیں گے اور اس کو بھوننا ہے ہمیں دو سے تین منٹ تک مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چاہنا چاہیے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے آپ دیکھئے یہ بھون چکا ہے اس میں ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے تو ایک کپ پانی ہم پورا ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس پہ لیڈ لگا دیں گے اور لیڈ لگانے کے بعد فل فلیم پر چڑھا دیں گے ایک بھرسل آنے تک اس کا انتظار کریں گے تو دیکھئے ہمارے کوکر میں بھرسل آ چکی ہے فلیم لو کر دیں گے اور اس کو پندرب نیٹ کلے گھلانے کے لئے چھوڑ دیں گے جب اسٹیم آٹومیٹک لے ریلیز ہو جائے گی تب ہم اس کو کھولیں گے اب میں چیک کروں گی کہ ہماری بوٹی گلی ہے کے نہیں تو ہماری چھوٹی بوٹی تھی اس لئے گل چکی ہے اب جو بھی پانی اس میں رائے گیا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے پانی ہمیں اچھے سے سکھا لینا ہے تو اس کو فل فلیم پر چلاتے ہوئے بھونیں گے تاکہ نیچے یہ نہ جلے اب دیکھیں یہ اچھے سے بھون چکا ہے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے ہم نے چار کپ دلیا ایک گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کا پانی ہم نکال لیں گے اور ہم نے دو کوکر میں میٹ کو کر لیا ہے کیونکہ دلیا ہمارا زیادہ ہے تو ایک کوکر میں نہیں آ پائے گا چار کپ دلیا ہمارا تھا جس کو ہم آدھا آدھا دونوں کوکروں میں ڈال دیں گے تو دیکھیں میں نے آدھا دلیا ایک کوکر میں ڈال دیا ہے باقی بچہ ہوا دلیا میں دوسرے کوکر میں ڈال دوں گے پورا دلیا ہم نے اس میں دوسرے کوکر میں ڈال دیا اب اس میں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے دونے کوکر کے دلیا کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اب دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو ایک کپ دلیا میں ہمیں چار کپ پانی ڈالنا ہے اور ایک کوکر میں دو کپ دلیا ہے تو ہمیں اس میں آٹھ کپ پانی ڈالنا ہے ایک کوکر میں ہمیں آٹھ کپ پانی ڈالنا ہے اور دوسرے کوکر میں پھر ہمیں آٹھ کپ پانی ڈالنا ہے اب دونوں کوکر میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے دیکھئے اور فل فلم پر چڑھا دیں گے دوسرے کوکر کو بھی ہم اچھے سے دلیے کو مکس کر لیں گے اب دونوں کوکر کی لڈ لگا دیں گے اور ایک ورسل آنے کا انتظار کریں گے صرف ایک ہی ورسل ہمیں لینی ہے ایک ورسل میں ہمارا دلیار اچھے سے گل جائے گا پھر فلم آف کر دیں گے اور سٹیم میں چھوڑ دیں گے اور جب سٹیم آٹومیٹکلی ریلیز ہو جائے گی تب ہم کوکر کو کھولیں گے دیکھئے ایک کوکر کی ورسل آ چکی ہے اور ادھر دوسرے کوکر کی بھی ورسل آ چکی ہے سٹیم آٹومیٹکلی ریلیز ہو گئی ہم نے اس کو کھولا اب دیکھئے دلیا ہم چیک کرتے ہیں تو دلیا ہمیں کچھ گاڑھا لگ رہا ہے دلیا اچھے سے گل چکا ہے لیکن گاڑھا ہے جتنا آپ کو گاڑھا پسند ہو آپ اتنا پانی ڈالیں تو مجھے کچھ تھوڑا پتلہ ہی دلیا پسند ہے تو اس میں میں دو کپ گرم پانی ڈالوں گی تو دھیان رکھیں جب بھی ڈالیں پانی تو گرم بھی ڈالیں تاکہ اس کا ٹیسٹ برقرار رہے تو ابھی میں نے ایک کپ پانی ڈالیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا لیکن یہ تھنڈا ہونے پر اور گھڑھا ہو جائے گا تو میں اس میں ایک کپ پانی اور ڈال دیتی ہوں ٹوٹل دو کپ پانی میں نے اور ڈال دیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیا اب دیکھیں اس کی کنسسٹنسی صحیح ہے اب نمک آپ چکھ لیں اگر آپ کا نمک کم ہو دلیے میں تو آپ اپنے حساب سے اس میں نمک مکس کر لیں میں نے اپنے حساب سے اس میں نمک مکس کر لیا ہے بہت اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں دو بڑے لیمن کا جوس ڈالیں گے اور ہری مرچے ڈالیں گے چاپ کی ہوئی آپ اپنے سواد کے انوصار اس میں ہری مرچ ڈالیں تو میں نے تھوڑا چٹ پٹا ہی رکھا ہے اس کو اور ہرہ دھنیا چاپ ڈال دیں گے خوب سا جس سے خوشبو بہت اچھی آئے گے اور ٹیسٹ اس کا بہت ہی اچھا ہوگا اسی طرح ہم دوسرے کوکر میں بھی چیک کریں گے دیکھیں اس میں بھی دلیا ہمارا گاڑا ہے تو اس میں بھی ہم دو کپ پانی گرم ڈال دیں گے دو کپ پانی ڈالنے کے بعد دو بڑے لیمن کا جوس ڈال دیں گے اور چاپ ہری مرچ اور چاپ ڈھنیا ڈال دیں گے اب لاسٹ میں اس میں ہم آدھی ٹیسپون گرم مسالہ اوپر سے اور ڈالیں گے جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا دوسرے کوکر میں میں نے نہیں ڈالا تھا گرم مسالہ تو اس میں بھی میں گرم مسالہ ڈال دوں گے تو ہمارا چٹ پٹا نمکین دلیا بن کر تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح میں آپ کو نئی نئی ریسپی پیش کرتی رہوں دعاوں میں یاد رکھیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ